اسلام علیکم دوستو 21 جون سے کرفیو کے خاطر کے بعد معمولات زندگی بتدریج بھال ہو رہے ہیں تاہم بیندر اقوامی فلائفز پر ابھی تک پابندی آئید ہے بیشتر پاکستانی کرونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے جبکہ بہت سے ایجٹ ری انٹری ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اردن یوز کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے معنونی ماہرین کے مدد سے ان کے جواب دیے جاتے ہیں ایک دوست پوچھتے ہیں کہ جن کا نیا ویزا کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکا ہے ان کا اب کیا بنے گا ابھی تک سعودی ویزا کے داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات محصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا آپ کو مطلع کر دیا جائے گا کرونا ویرس کی وجہ سے تمام معاملات روکے ہوئے ہیں بیندلقامی سفر پر پابندی ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ ورک بیدے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے تاہل بیندلقامی سفر پر آئے پابندیاں برقرار ہیں صرف سعودی عرب میں رہنے والے تارکین کو واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ائرلائن کے جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں ورک پارمنٹ ایکسپائر ہو رہا ہے ان کا کیا بنے گا سعودی وزارت داخلہ کی زیرنگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جوازات کہتے ہیں کہ جانب سے بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بیندلقامی فضائی سفر بند ہے بیرونی ملک سے خصوصی پروازوں کی علاوہ کوئی پرواز سعودی عرب نہیں آ رہی کرونا کی وبا کی خاتمے کے بعد یا جب اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا بیندلقامی فضائی سفر پر آئے پابندیاں ختم کر دی جائیں گی جہاں تک پرپرمنٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے اس بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا اس کی اطلاع سرکاری طور پر فراہم کر دی جائے گی جو تارکین ایجٹ ری انٹری خروج وعودہ کے گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ انتظار کریں اس حوالے سے سعودی عرب میں سرکاری سطح پر ان کے بارے میں اطلاع دے دی جائے گی امید ہے کہ دوستوں کے ذہن میں جو بھی سوالات پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب مل گیا ہوگا ملتے ہیں نئے خبروں کے ساتھ اللہ حافظ